ایک ملازم چاہے وہ سرکاری ملازم ہے یا کسی کا گھریلو ملازم ہے اس کے اور اس کے مالک کے درمیان ایک وعدہ اور ایک معاہدہ ہی تو ہوتا ہے اس کا مالک اس کو ایک تنخواہ کے بدلے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ فرائز اور اُٹرام سونپ دیتا ہے اکر وہ خادم میں پھر دور آ رہی ہوں چاہے وہ سرکاری ملازم ہے چاہے کوئی گھریلو ملازم ہے چاہے کسی دفتر کا ملازم ہے چاہے کسی ادارے کا ملازم ہے اس لیے جانے والی تنخواہ کے عوض اگر وہ اپنا کام اپنی ذمہ داری اپنے فرائز کو پوری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ بد احتیقہ ارتکاب کر رہا ہے وہ وعدہ خلافے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے اور اگر وہ مالک اس ماتحت یا اس خادم کی تنخواہ کی ادائیگی میں ٹال مٹول یا تاخیر کرتا ہے یا بے وجہ کی ظلم اور زیادتی کی کٹوتی کرتا ہے تو وہ مالک بھی بد احتی کرتا ہے اور یہ بد احتی کرنے والا مالک تو اس حدیث کی وعید پر بھی پورا اترتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کا اللہ قیامت کے دن دشمن ہوگا تین لوگوں کا اللہ قیامت کے دن دشمن ہوگا پہلا وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کوئی وعدہ کیا اور اس کو توڑ دیا جس نے کسی انسان آزاد انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھالی جس نے کسی مزدور کو مزدوری کے لیے رکھا اور مزدوری کے پورا ہونے پر اس کو اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا تو وہ مالک جو اپنے خادم کو اپنے مزدور کو اس کا کام اس کا فریضہ ادا ہونے کے باوجود اس کی مزدوری نہیں دیتا وہ کیا کر رہا ہے اس حدیث کے مستاد پر وہوں پر پورا ہونے والا ڈبل کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کس قدر رائج ہیں اور کس قدر عام ہیں حالانکہ قرآن کو ہم ناظرہ پڑھتے بھی ہیں اس قرآن کو ہم آنکھوں سے لگاتے بھی ہیں سینوں سے لگاتے بھی ہیں اور اسے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں